ہائی فرنڈس سفاقت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل کراتے سر میں فرنڈس کافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کراتے سیکھنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا یا پھر کراتے ہم کتنے دنوں میں سیکھ سکتے ہیں یا پھر کتنے جلدی ہم کراتے یا پھر کوئی مارشل آٹ سیکھ سکتے ہیں تو دوستو زیادہ تر لوگ تو یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ انہیں جانکاری نہیں ہے تو جانکاری لینا چاہتے ہیں کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ سیکھنے میں دوسرا کچھ لوگ کو جانکاری ہے پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کون سا ٹیچر ہے جو ہمیں بہت کم سمیں میں یہ چیز سکھا دے تو فرنڈس اگر آپ کسی سکول میں جا کر کے بچے کے ایڈمیشن کراتے وقت اس سے یہ پوچھ ہوگے کہ یہ بچہ ٹویلد کب کمپلیٹ کر لے گا تو کتنا عجیب لگے گا کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ٹویلد کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹویلد یار سے تو لگے گئی تو ویسے کراٹے میں جو سمیں ہیں جو ایک ٹائم پیریڈ اس میں نردھارت گیا گیا ہے پریکٹس کے لیے بیلٹ سسٹم وغیرہ جیسے سکول میں ہوتا ہے اس طرح سے اس میں سمیں تو لگے گئی اب کچھ لوگ یہ سوچتے کہ ہمیں کوئی بیلٹ نہیں چاہیے ہمیں کوئی چیمپین نہیں بننا ہے بس ہمیں اپنا ڈیفینس کرنا ہے کوئی ہمیں مارنے آئے لڑنے آئے تو آج کل کہیں پر بھی ہنسہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے کہیں پر بھی جھگڑا وغیرہ ہونا بہت عام بات ہے تو ہم اپنا ڈیفینس کر سکے اپنے آت میں رکشہ کر سکے اس پرپس سے بھی اگر آپ کو سیکھنا ہے تو چھے مہینے تو بیسک میں جائے گا کیونکہ ایک سے دو مہینے میں تو آپ کی صرف روز ریگولیشن سمجھنے میں ٹیکنکس کو سمجھنے میں اور آپ کی جو بوڈی ہے جس نے کبھی کراٹے یا پھر مارشل آرٹس کے ایکٹیویٹی نہیں کری ہے تو اس کو آپ کے شریر کو اس چیز میں ایڈزیسٹ ہونے کے لیے کراٹے یا مارشل آرٹس کے کابل بننے میں ہی ایک سے دو مہینے کا سمیں تو اسی میں چلا جائے گا تب جا کے آپ کی بوڈی فلیکسبل ہوگی آپ کی سپلٹس وغیرہ کمپلیٹ ہوگی آپ کی سٹریچنگ اچھے سے کمپلیٹ ہوگی آپ روز ریگولیشن سمجھ پائیں گے آپ کی بوڈی بیلنس بنا پائے گی اور جو پریکٹس کرنے سے جو ارجہ پیدا ہوتی ہے بوڈی میں جو اینرزی ہوتی ہے اس کو ایک سے دو مہینے تو یہ سب چیزوں کو بوڈی میں سمانے میں ہی لگ جاتا ہے تو ایک سے دو مہینے میں تو آپ کی سمجھ لو ایک عادت ڈالنی ہے شریر کو کہ ہاں میں مارشل آرٹس کرنے لائک ہوں یا بن رہا ہوں تو ایک سے دو مہینے کا سمیں تو اس میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جو لگ بھگ چار مہینے کا جو سمیں ہوتا ہے اس کے اندر بیسک جو خاص خاص ٹیکنک ہے جو پانچز ہے بلوکس ہے جیسے آپ سیکھنا شروع کریں گے تو جو آسان آسان ٹیکنک ہے جو بیسک سے آپ کو سکھایا جائے گا تو وہ بیسک سیکھنے میں ہی آپ کو چار مہینے کم سے کم لگیں گے تو کل ملا کے آپ کو لگ بھگ چھے مہینے لگیں گے جس سے آپ بیسک سیکھ سکتے ہو چھ مہینے کا وقت بیس جانے کے بعد جب آپ بیسک سیکھ چکے ہیں کراٹے کا تو پھر اس کے اندر آپ کو جب ٹیچر دھیرے دھیرے فائٹ کرنا سٹارٹ کریں گے کلاس میں جب فائٹ کرتے ہیں پوائنٹ سسٹم فائٹ بھی اگر آپ کریں گے تو پوائنٹ کس طرح نکالنا ہے کس طرح مارنا ہے اور کس طرح بچنا ہے اس میں کافی سمیہ لگ جاتا ہے لڑنا بولنا ایک الگ بات ہے لیکن جب کلاس میں ایک سسٹمیٹک ڈھنگ سے آپ فائٹ کرتے ہیں تو کسی دوسرے پلیئر سے کسی اور دوسرے کراٹے کھلاڑی سے آپ ایک پنچ کا سکور کرنے میں یا پھر ایک کیک سکور کرنے میں بہت سمیہ لگ جاتا ہے آپ اسے مار نہیں پاتے ہو دوسری بات جب کوئی آپ کو مارتا ہے تو چوٹ لینے کے لائق آپ کا شریر نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر ہلکا سا بھی پنچ لگتا ہے تو کبھی آنکھوں سے پانی آنے لگے گا کبھی آپ رونے لگیں گے یا پھر اگر آپ نہیں روئیں گے تو آپ کو پین اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ بس اب میں نہیں کر سکتا تو آپ کی شریر کو مارنے اور مار کھانے کے لائق بننے میں بھی سمیہ لگے گا تو دوستو کم سے کم چھ مہینے بیسک سیکھنے میں لگیں گے اس کے بعد دو سے چار مہینے میں آپ کو کچھ بیسک فائٹنگ ٹیکنک سمجھ میں آئی گی اس کے بعد جب آپ پنچ کریں گے کسی کو جب آپ فائٹ کرنے لگیں گے یا کوئی بھی ٹیکنک اپلائے کریں گے تو صحیح ٹارگیٹ پہ پنچ کرنے میں بھی سمیہ لگتا ہے مان لو کوئی فائٹر کھڑا ہے اور آپ کو اس کو فیس پنچ کرنا ہے وہ ہٹ جائے گا ڈیفینس کرے گا آپ مار نہیں پائیں گے آپ کو چڑ ہونے لگے گی کہ میں مار نہیں پا رہا ہوں آپ کو گستانے لگے گا آپ سوچیں گے میں چھوڑ دیتا ہوں مجھ سے تو فائٹ نہیں کرا جا رہا ہے یا آپ سوچیں گے کہ وہ ٹیچر صحیح نہیں سکھا رہا ہے یا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو کافی پہلے سے کر رہا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسا آسا نہیں ہے کہ آپ گئے کراٹے کلاس میں ایڈمیشن لیا یا آن لائن سیکھا یا میرے پاس بھی اگر جوائنٹ کیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ جوائنٹ کرتے کراٹے سر ہے تو فٹا فٹ بلیک بلڈ بنا دیا یا پھر جلد جلدی ٹرین کر دیا آپ کی باڈی کو ریڈی ہونے میں ایک سے دو مہینے بیسک سکھنے میں چار مہینے اور فائٹنگ کے لیے ریڈی ہونے میں کم سے کم دو سے چار مہینے اور لگ بک ایسے سال بھر جیسے سامنے لگ جائے گا جس میں آپ تھوڑا فائٹ کرنے لگیں گے اچھے طرح سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا مائنڈ بہت سٹرونگ ہے شریر نہیں آپ ہو سکتا ہے بہت پتلے ہوں ہو سکتا ہے بہت موٹے ہوں ہیلدی ہوں کسی بھی طریقے کا آپ کا شریر ہو جب آپ سیکھنا جاتے ہیں اور آپ نے کمیٹمنٹ کر لی کہ مجھے سیکھنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے سیکھنا ہے آپ کو چھوٹ لگتی ہے آپ فائٹ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ گر جاتے ہو آپ اٹھ کے فائٹ کرنے لگتے ہو اگر آپ ادھر سے سٹرونگ ہیں مینٹلی مینٹلی اگر آپ سٹرونگ ہو آپ کی کمیٹمنٹ ہے کہ مجھے کرنا ہے کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ وہ جو چھ مہینے کا کام ہے اس کو آپ پانچ مہینے میں کر لیں ہو سکتا ہے ایک سال کی چیزیں آپ جلدی ہلدی کرنے لگے کچھ کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ کچھ بڑے سٹوڈنس بھی ہوتے ہیں کچھ گرلز بھی ہوتی ہیں جن کے دماغ میں جو بات سوچ لی تھان لی کرنے کی وہ شمتہ اگر ہے will power اگر ہے تو آپ تھوڑا جلدی کر سکتے ہیں لیکن سمیہ آپ کو لگے گا اور اگر آپ کو سسٹیمیٹک ڈھنگ سے سیکھنا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بچوں کو الگ الگ کلر بیلٹ بانتے ہوئے یلو اورینج گرین بلو اس طرح سے تو ٹیچر آپ کو اس کے لئے گائیڈ کریں گے ہر تین سے چار مہینے میں ایک بار بیلٹ اگزام ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ٹیچر چھ مہینے میں بھی بیلٹ اگزام لیتے ہیں تو ایک ایک سٹیپ آپ کرتے جائیں گے کراٹے میں لگ بگ دس کلر بیلٹ ہوتے ہیں پائٹ یلو اورینج گرین بلو پرپل براؤن تھرڈ براؤن سیکنڈ براؤن فرسٹ پھر بلیک ایسے کچھ سٹائل میں ایک دو بیلٹ کم زیادہ ہو سکتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز کراٹے میں بہت سارے سٹائلز ہوتے ہیں جیسے جو بہت ہی موسٹ پاپولر سٹائل ہے وہ شوتوکان ہے جو کہ میں سکھاتا ہوں اور ساتھ میں گوزوریو بھی میں سکھاتا ہوں جو کہ میں تھرڈ بلیک 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 اور مارشل تھوڑا انتر ہے پریکٹس کرنے میں لیکن جو سمیں ہے 3 سے 4 سال 5 سال کا سمیں بلیک 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 سسٹم ہے تین مہینے چار مہینے چھ مہینے کے ڈوریشن میں ایک سٹیپ آپ سیکھتے جائیں جیسا ہم سکول کے اندر پر سٹ ٹویل تک جاتے ہیں ویسے پہلی دوسری تیسری ایک ایک بلٹ کروس کرنا میں آپ کو چار سے چھے مہینے کا سمیں لگ سکتا ہے تب جا کے سسٹم اٹھنگ سے کاراتے سیکھیں گے اور اگر آپ اپنے سیل فیلیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ آٹھ مہینے سال بھر مان کے چلیے جب آپ دو چار لوگوں سے بینہ کسی ہتھی آر کے اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں اور کسی بھی پر ستیتی سے اپنا بچاؤ گھر کے وہاں سے نکل سکتے ہیں اور دوستو کافی سارے لوگ سوچتے کہ کراٹے میں ننچا چلانا یا پھر لاتی چلانا بھی سکھا جاتا ہے یہ کراٹے کا پارٹ نہیں ہے کراٹے کا مطلب ہی ہوتا ہے کھالی ہاتھ لڑنے والی ید کلا کراٹے کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر سامنے والا کسی بھی ہتھیار سے اٹک کرتا ہے کسی بھی ویپن سے اٹک کرتا ہے تو آپ کھالی ہاتھ رہتے ہوئے کس طرح اس سے اپنا ڈیفینس کریں گے بینہ کسی ہتھیار کے اسے ہی کراٹے کہتے ہیں کیونکہ کراٹے اس لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ہر سمیں کوئی بھی ویپن ساتھ نہیں رکھ سکتے اس کے لیے کراٹے ایک ایسی کلا بنائی گئی ہے جس سے آپ اپنا ڈیفینس کسی بھی پر سکتے ہیں چاہے آپ سکول جا رہے ہو کالج جا رہے ہو کسی جا رہے ہو یا پھر آپ باہر کئی سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ککس پنچ بلوک یہ ٹیکنکس نہیں ہوتی یہ صرف ہینڈ مومنٹ کے ہی کام ہوتا ہے تو اس لئے لاتھی اور ننچہ کو چلانا ہے تو چھے مہینے میں کافی حد تک اچھی ٹریننگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کراٹے سکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی مارشل آٹ سکھنا چاہتے ہیں جیسے ٹائک بون ڈو جوڑو تو اس میں کم سے کم چھے سے آٹھ مہینے آپ کو لگیں گے تو دوستو یہ آپ پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سکھنا چاہتے ہیں اور میرا آپ کو سجیسشن ہے کہ کم سے کم ہر وقت کو چھے مہینے سے لے ایک سال کراٹے سیلف ڈیفنس اور مارشل آٹس کی ٹریننگ ضرور کرنی چاہیے بھلے آپ کسی بھی ایج کے ہوں کیونکہ جیسا بھی ماحول آج کل ہے جو آج کل زرہ زرہ سی بات پر جو لوگ لڑائی کرنے لگتے ہیں کوئی ہمارے سپورٹ میں کھڑا رہے اور ایک ڈر کے ساتھ جینے سے اچھا ہے کہ کھد کو کابل بنائیں مارشل آٹس کے ساتھ خود کو ریڈی کریں اچھی ٹریننگ کریں پھر اس کونفیڈنس کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ ہر طرح کی پرستیت سے بچ سکتے ہیں نپڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ سرکشت رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کابل ہیں تو آپ کسی پر ظلم ہوتا دیکھ سبسکرائب کر دیں تینک ی سکتے 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 سکتے